اور رمضان المبارک کے دوران افطار دسترخوان پر میٹھا لازمی جز سمجھا جاتا ہے پشاور میں خوشک میواجات سے تیار ہونے والے میٹھے اور زائی کردار مربوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے فی کلو چھے سو سے بڑھ کر آٹھ سو روپے ہو گیا شہری کہتے ہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں نے خریداری مشکل کر دی ہے مزید پشاور سے عظم رحمان کی ریپورٹ میں دیکھئے رمضان المبارک میں دسترخوان پر لزیز چار مغز بادام ناریل اور خوبانی سے تیار کردہ مربع کھانا ہر شہری کی خواہش ہوتی ہے تام بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اس کی خریداری بھی مشکل بنا دی ہے شہری کہتے ہیں کہ پہلے کم قیمت میں زیادہ مربع مل جاتا تھا اب ہزار روپے سے کم کا خریدیں تو نہایت کم ہی لگتا ہے پہلے تو مطلب اس کی پرائز صحیح تھی دکنداروں کے مطابق ڈرائی فروٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی باعث مربع فی کلو چھے سو سے بڑھا کر آٹھ سو روپے ہو گیا ہے دکنداروں اور شہریوں نے مطلقہ اداروں اور انتظامی سے ڈرائی فروٹ کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن نعیم بابر کے ساتھ عظم نمان دنیا نیوز پشاور